اسے آپ نے بے ہوش کیا ہے صفدر نے کہا یہ کارنامہ صدیقی نے انجام دیا ہے ذرا سوچو کہ صدیقی نے کس قدر حمد سے کام لیا ہے کہ اس قدر وزنی اور مضبوط جسم کے آدمی کو ناٹو کراس لگانے میں کامیاب ہو گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ناٹو کراس اور اس مارڈو کو حیرت ہے صفدر نے حقیقی حیرت برے لہجی میں کہا تو صدیقی بے احتیار مسکرات دیا میں اسے ہتم نہیں کرنا چاہتا تھا صرف بے ہوش کرنا چاہتا تھا اس لئے مجبوری تھی صدیقی نے جواب دیا پھر بھی واقعی تمہاری حمد ہے صفدر نے تحرین آمیز لہجے میں کہا تو صدیقی کا چہرہ ایک بار پھر گلنار سا ہو گیا جیپ کو اکبی دروازے کی طرف لیا اور پھاتے کی طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں عمران نے صفدر سے کہا ٹھیک ہے آپ اکبی طرف پہنچے میں جیپ ادھر لیا آتا ہوں صفدر نے کہا اور تیزی سے دورتا ہوا اور کبی دروازے کی طرف بڑھ گیا عمران صاحب وہ مادام ڈکسن یہاں کہیں نظر نہیں آئی اور نہ ہی وہ گرینڈ ماسٹر ملا ہے یہ لوگ کہاں گئے ہوں گے کیپنن شیل نے کہا یہ مارڈو ہی سب کچھ بتائے گا عمران نے جواب دیا اور پھر وہ اکتویل رہداری سے گزر کر ایک دروازے پر پہنچ گئے اسی لمحے دور سے جیپ کے قریب آنے کی آواز تنائی دی صفدر جیپ لے آیا ہے صدیقی نے کہا اور عمران نے اسواعت میں سر ہیلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ سب جیپ میں سوار اپنی رہائشگاہ کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے چونکہ گیلیکسری کالونی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی اس لئے تھوڑی دیر بعد وہ اپنی رہائشگاہ کے سامنے پہنچ گئے ہارن دیرے کے بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور عمران جیپ اندر لے آیا وہاں ایک کار اور ایک جیپ پہلے سے موجود تھی حیرت ہے جولیا اور سالیہ جس جیپ پر گئی تھی وہ بھی موجود ہے عمران نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ دونوں گروپس نے ہم سے زیادہ تیز جفتاری کا مظاہرہ کیا ہے صفدر نے بھی نیچے اترتے ہوئے کہا جبکہ کیپٹن شیل نے صدیقی کی مدد سے جیپ کے آری حصے میں پڑے ہوئے مارڈو کے بے ہوش جسم کو باہر کھینچا اور پھر اسے کاندے پر لاد لیا اس دوران تنویر پھاتے گون کر کے واپس آ چکا تھا کیا ہوا تنویر عمران نے قدرے بیچین سے لہجے میں پوچھا کیا ہونا تھا کچھ بھی نہیں ہوا عمران نے پوچھا تو تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا وہاں بلیک سٹار کے لوگ موجود نہیں تھے عمران نے حیران ہو کر پوچھا وہ سب اب اندرونی امارت کی طرف پڑے چلے جا رہے تھے موجود تھے لیکن میرے ساتھ جانے والے نمانی اور ہاور دوروں اس بات پر بزید ہو گئے کہ پہلے باہر سے بے ہوش کر دینے والی گیس اندر فائر کی جائے پھر انہیں ہلاک کیا جائے تاکہ دیردی کوٹھیوں میں موجود افراد کو لیس کو غال نہ کر دیا اور ان کا یہ بھی حیال تھا کہ یہ صد تربیت دعاو یافتہ لوگ ہیں اس لئے گر انہیں بے ہوش نہ کیا گیا تو معاملہ علج بھی سکتا ہے ان دو کی ایک رائی تھی اس لئے گیس فائرنگ کے بعد جب ہم اندر داہل ہوئے تو کوٹھی میں جگہ جگہ لوگ بے ہوش پڑے ہوئے تھے چنانچہ اس بے ہوشی کے عالم انہیں گولیاں مار دی گئیں اور پھر اس کی لاشیں اٹھا کر ایک کمرے میں ڈال دی گئیں تاکہ ہمسائیوں کو دوسری مندل سے سہن میں پڑی لاشیں نظر نہ آسکیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تو عمران بے احتیار ہس پڑا مطلب ہے کہ تم نے مرے کو مارے شاہ مدار والا کام کیا ہے عمران نے کہا تو تنویر کے بینچے میں ہونٹ مزید بینچ گئے بڑے حال کمرے میں جولیہ سالیہ اور ان کے ساتھ جانے والا چوہان موجود تھا عمران اور اس کے ساتھوں کے اندر داہل ہونے وہ چوہان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے کسی کرسی پر ڈال کر رسیاں سے بان دو عمران نے کہا تو اس کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا گیا باہر اور پیچھے کی طرف نگرانی ضروری ہے اس لئے نومانی اور چوہان دونوں باہر کا حیال رکھیں گے عمران نے کہا تو نومانی اور چوہان دونوں سر ہیلاتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے ہاں اب تم بتاؤ کہ تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے عمران نے جولیہ سے محاطب ہو کر کہا سالیہ تم بتاؤ ورنہ جس تنزیہ انداز میں اس نے بات کی ہے میں اسے گولی بھی مار سکتی ہوں جولیہ نے اسی لئے لہجے میں کہا ارے ارے میرے ہرگی اس تنز نہیں کیا بلکہ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ جہاں یک نہ شد دو شد ٹائپ ہوتین ہوں وہاں بیچارہ کا نامت و ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا نظر آنے لگ جاتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا عمران صاحب جنگل والی کہانی صرف ٹروپیگنڈا ہے ہم وہاں جنگل کے اندر کافی دور تک ہو کر واپس آئی ہیں ہمیں وہاں کوئی انسان تو کیا چڑیا کا بچہ تک نظر نہیں آیا سالیہ نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ دیگر ساتھی جو وہاں موجود تھے بے احتیار اچھل پڑے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئے ہیں کیوں سالیہ نے عمران کو اس انداز میں اچھلتے دیکھ کر حیرت بھرے لے جے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ہے اچانک باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی عمران صاحب چار جیپیں باہر آ کر رکھی ہیں ان میں چاؤ گروپ کے لوگ اور ان کے پاس کراس مزائل گنے موجود ہیں نومانی نے اندر داہل ہوتے ہوئے کہا اسی لمحے چوہان بھی دوڑتا ہوا اندر آ گیا اکبی طرف دو جیپیں آ کر رکھی ہیں چوہان نے کہا چلو یہاں سے آو میرے پیچھے جلدی فوراں ورنہ وہ پوری کوٹھی کو مزائلوں سے اڑا دیں گے عمران نے چیہ کر کہا اور پھر وہ سب ایک دوسرے کی پیچھے دوڑتے ہوئے سائیڈ کمرہ میں پہنچے وہاں عمران نے دیوار میں موجود ایک ہک پکڑ کر کھینچا تو فرش کا ایک حصہ ہٹ گیا اب وہاں سینیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی سامان تو اٹھا لے سامان کو چھوڑو جلدی آؤ جلدی عمران نے انتہائی اسی لے لہجے میں کہا اور بجلی کسی تیزی سے سینیاں اترتا چلا گیا سیڑیوں کے احتتام پر ایک خاصا چوڑا سرنگ نمہ راستہ تھا وہ سب تیزی سے اس راستے پر دوڑتے چلے گئے لیکن ابھی اس راستے کا احتتام نہ ہوا تھا کہ ہوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی زمین اس طرح لرزنے لگی جیسے انتہائی ہوفناک زلزلہ آ گیا ہو لیکن انہوں نے قدم نہ روکی اور پھر یہ سرنگ نمہ راستہ یک لخت ہتم ہو گیا تو عمران نے دیوار کی جڑ میں زور سے پیر مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی سامنے دیوار میں حلاسہ نمدار ہو گیا دوسری طرف ایک بڑا کمرہ تھا وہ سب باری باری اس حلا میں سے نکل کر اس بڑے کمرے میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک کمرے کا بند دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی دو مقامی آدمی مشین گنے اٹھائے بڑے جارہانہ انداز میں داخل ہوئے اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ریٹ ریٹس کی آواز اور انسانی چیہوں سے گونج اٹھا سرسلطان ایک تیہانے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے پر نہ صرف گہری سنجیدگی تھی بلکہ چہرے پر تھکاوت اور مایوسی کے تاثرات نمائیا تھے وہ ہونٹ بینچے ہوئے حلا میں اس انداز میں دیکھ رہے تھے جسے کسی گہری سوچ میں گم ہوں کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی ہلکی سے آواز گونجی تو انہوں نے چوم کر گردن موڑی اور دوسرے لمحے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ کر وہ بے احتیار مسکرہ دئیے سرسلطان گزشتہ دس سربارہ روز سے جہاں موجود تھے انہیں وہاں پاکیشاہ سے اگوا کر کے جہاں لائے گیا تھا اور پھر جب انہیں ہوش آیا تھا وہ اس تیہانے میں موجود تھے اور پہلی بار یہ لڑکی جس کا نام لوگی تھا ان کی سامنے آئی تھی اور اس لڑکی لوگی نے ہی انہیں بتایا تھا کہ انہیں پاکیشاہ سے اگوا کر کے جہاں ہوناشو جزیرے پر واقعے اس وفنات جنگل میں لائے گیا ہے اور یہ بات بھی سرسلطان کو لوگی نے ہی بتائی تھی کہ اس جنگل پر چاہو گروپ کا قبضہ ہے جنہوں نے یہاں قدم قدم پر انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں اور پھر سرسلطان کے پوچھنے پر لوگی نے ہی انہیں بتایا کہ انہیں زندہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ پاکیشاہ کی حکومت کو بلیک میل کر کے کہ ان سے کسی معاہدے میں شمولیت پر رضا مندی حاصل کی جا سکے گو سرسلطان نے لوگی کو کئی بار کہا تھا کہ وہ کسی طرح فون یا کسی ٹرانس میٹر پر ان کی بات پاکیشاہ کی صدر سے کرا دے تاکہ انہیں بتا سکے لیکن لوگی نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اسے ان سے ہمدردی ضرور ہے لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ ساتھ اسے بھی گولی مار دی جائے لوگی شروع شروع میں اپنی محسوس معاشرت کی بنا پر جب نیم اریان لباس میں سرسلطان کے پاس آئی تو سرسلطان نے نہ صرف اسے مکمل لباس پہننے کے لیے کہا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ان کی بیٹی کے برابر ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اس قسم کے لباس میں دیکھنا کسی صورت گوارہ نہیں کر سکتے تو سرسلطان کی بات کا لوگی پر ایسا اثر ہوا کہ اس دن کے بعد لوگی نے نہ صرف ہر وقت مکمل لباس پہننا شروع کر دیا بلکہ وہ باقاعدہ سر کو دھام کر سرسلطان کے سامنے آتی تھی دراصل لوگی کو سرسلطان کی حسوسی حدمرت اور تائنات کیا گیا تھا لیکن اس چاؤ گروپ کا واسطہ شاید سرسلطان جیسے آدمی سے پہلی بار پڑا تھا اس لیے لوگے پر سرسلطان کی باتوں کا گہرا اثر ہوا تو شاید یہ اسی اثر کا عملی نتیجہ تھا کہ اسے سرسلطان کے ساتھ دلی ہمدردی ہو گئی تھی لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ یہاں چاؤ گروپ کے انتظامات اس قدر سخت تھے کہ یہاں سے کسی کا فرار ہو جانا سوچ اور عمل دونوں لحاظ سے ہی ناممکن ہے اس لیے لوگی مجبور تھی کہ وہ سرسلطان سے دلی ہمدردی کے باوجود انہیں یہاں سے فرار کرانے یا انہیں کوئی فون یا ٹرانس میٹر مہیا کرنے سے کاثر تھی سر کیا ایک بات میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں ناشتہ وغیرہ کرانے اور برطن ہٹانے کے بعد لوگی نے سرسلطان کے قریب آ کر بڑے پوری سرار سے لہجے میں کہا تو سرسلطان بے احتیار چونک پڑے ایسی کیا بات ہے لوگی جو تمہیں سنداز میں پوچھ رہے ہو سرسلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا پاکشن میں آپ کیا کسی ایسے آدمی سے واقف ہیں جس کا نام امران ہو لوگی نے کہا تو سرسلطان بے احتیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے چہرے پر یکلہ تیسے تاثرات اُبھرائی کہ لوگی ہوفزدہ سی ہو کر بے احتیار دو قدر پیچھے ہٹ گئی یہ نام تم نے کہاں سے سن لیا ہے سرسلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ بیٹھیں تو صحیح کیا یہ نام اس قدر ہوفناک ہے کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں تو میں معذرت ہوا ہوں کہ میں نے یہ نام لے کر آپ کو اس قدر پریشان کر دیا ہے لوگی نے انتہائی معذرت ہوا ہانا لہجے میں کہا تو سرسلطان بے احتیار ہس پڑے تم معذرت کر رہی ہو جبکہ تم نے یہ نام لے کر میرے سینے میں بھڑکتے ہو یا آپ کو یکلہ تھنڈا کر دیا ہے تم مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ نام کہاں سے سن لیا ہے اور کیسے پلیز تفصیل بتاؤ یہ میرے لئے انتہائی اہم ترین بات ہے سرسلطان نے اپنی عادت کے حلاف انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا تو لوگی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھرائے کیونکہ سرسلطان قیدمی اور بیبس ہونے کے باوجود کسی بھی معاملے میں جھکنے کا اظہار نہ کیا کرتے تھے لیکن عمران کا نام سن کر ان کا جو رد عمل سامنے آیا تھا وہ پہلے سے قطعی برقس تھا اس لئے لوگی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھرائے تھے پہلے آپ بتائیں کہ یہ آدمی کون ہے آپ کا کیا لگتا ہے لوگی نے کہا تو سرسلطان بے احتیار ہز پڑے یہ آدمی صرف میری ہی نہیں پورے پاکستہ کی جان ہے روح ہے میرا کوئی حقیقی بیٹا نہیں لیکن عمران مجھے حقیقی بیٹوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے پلیز لوگی بتاؤ کہ یہ نام تم نے کہاں سے سنا ہے اور کس سلسلے میں سنا ہے پلیز سرسلطان اب باقاعدہ منتوں پر اتر آئے تھے اور یہی بات لوگی کو مسلسل حیرت میں مرتلا کرتی چلی جا رہی تھی میں نے تو اس لئے پوچھا تھا کہ آج سوہ گرینڈ ماسٹر ہوناشو شہر گئے تھے وہاں ان کے دوست کے کلب پر کسی بینل اقوامی تنظیم نے اس بنا پر قبضہ کر لیا کہ اس تنظیم کے حلاف کام کرنی اور آپ کو یہاں سے چھوڑوانے کے لیے پاکشہ سے کوئی ہوناشو پہنچنے والی ہے ٹیم جس کا سربراہ کوئی عمران ہے لیکن گرینڈ ماسٹر کو اطلاع ملی تھی کہ عمران نے اس تنظیم کے اس سیکشن کی جس نے کلب پر قبضہ کیا ہوا تھا درپردہ حمایت حاصل کر لیا اور وہ اس کے ساتھ مل کر یہاں جنگل پر حملہ کرے گا اس پر گرینڈ ماسٹر نے ایک چال چلی اس نے اس کلب کی چارج جسے مادام ڈکسن کہا جاتا ہے کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے تمام آدمیوں کو کلب سے ہٹا دے کیونکہ گرینڈ ماسٹر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلب میں آ رہا ہے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور گرینڈ ماسٹر اپنے پچیس ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گئے انہوں نے مادام ڈکسن کو کلب سے نکال دی اور کلب اپنے نمبر ٹو مارڈو کے چارج میں دے کر اپنے محسوس ساتھیوں سمیت واپس آ گئے اب مارڈو اور اس کے ساتھی وہاں موجود ہیں انہوں نے مادام ڈکسن کے ساتھیوں کو بھی حلاق کر دیا ہے اس طرح اب امران کی سازش کامیاب نہ ہو سکے گی بلکہ امران جب کلب میں آئے گا تو مارڈو اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہوتی مارا جائے گا ایسا ممکن ہی نہیں لیکن امران کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں ہوں میرا تو حیال تھا کہ یہاں میری موجودی کا امران اور اس کے ساتھیوں کو کسی بھی صورت علم نہ ہو سکے گا سر سلطان نے قدر مصرد بھرے لہجی میں کہا سب لوگ اس امران کو انتہائی حترناک قرار دے رہے تھے اور مارڈو نے ہوناشوں میں اس تنظیم کے ہیڈکوارٹر کی نگرانی کا انتظام کر رکھا ہے تاکہ اگر یہ وہاں جائیں تب بھی مارے جائیں اور مجھے افسوس سے سر سلطان کہ امران کو اس کی موج جہاں لے کر آ رہی ہے لوگی نے کہا تو سر سلطان اکبر پھر اس انداز میں ہس پڑے جیسے لوگی نے انتہائی بچکانہ بات کی ہو تم امران کو نہیں جانتی ہو لوگی اس لئے تم یہ بات کر رہی ہو بہرحال میری ایک دروازت یہ ہے کہ تم اس امران کے بارے میں مجھے تازہ ترین معلومات ضرور مہیا کرتی رہنا سر سلطان نے منت بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے یہ باتیں تو میں نے اتفاقا سن لی تھی لیکن اب میں حسوسی طور پر معلومات رکھوں گی لوگی نے کہا اور ناشتے کے حالی برتن اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی تو امران جہاں تک پہنچ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا سر سلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے ایک طرف پڑی ہوئی کتابوں میں اسے ایک کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دی انہوں نے حسوسی درواز کر کے لوگی سے یہ کتب مگوائی تھی کیونکہ یہاں ان کے لئے کوئی کام تو نہ تھا اس لئے وہ زیادہ وقت پڑھنے میں ہی گزارتے تھے گو انہوں نے حبار اور ٹی وی بھی مہیا کرنے کی درواز کی تھی لیکن ان کی صرف کتابوں والی درواز منظور کی گئی تھی لوگوں کے لوگی کے موس امران کے بارے میں سن کر ان کو دلی اور ذہنی طور پر ایک سہارہ سا مل گیا تھا ابھی انہیں کتابیں پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ دروازہ ایک دھماسے کے کھلا اور لوگی اندر داہل ہوئی آپ کا بیٹا امران ہلاک ہو چکا ہے لوگی نے کہا تو سرسلطان بے احتیار ہس پڑے اور لوگی کے چہرے پر یک لخت حیرت کی تاثرات اُبھر آئے آپ ہس رہے ہیں کیا مطلب کیا یہ امران آپ کا بیٹا نہیں تھا دشمن تھا لوگی نے ہون چباتے ہوئے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سرسلطان ایک بار پھر ہس پڑے تم امران کو میرا دشمن کہہ رہی ہو جبکہ میں نے کہا ہے کہ امران تو پورے پاکشا کی روح ہے سرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا ہنسہ تو دشمن کی موت پر جاتا ہے عزوزوں کی موت پر تو رویا جاتا ہے لوگی نے اس طرح قدرے ناراض لیچے میں کہا ہم مسلمان تو دشمن کی موت پر بھی نہیں ہستے تم یہ بات سمجھ نہ سکھو گی میں اس لیے نہیں ہسا کہ امران دشمن تھا بلکہ اس لیے ہسا کہ تمہاری حبر یقیناً غلط ہے تم اگر مجھے کہو کہ سورج کی روشنی بجھ گئی ہے تو ظاہر ہے میں اس بچے کا نہ بات پر حسوں گا ہی سرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا امران انسان نہیں ہے کیا وہ ہلاک نہیں ہو سکتا لوگی نے کہا وہ واقعی انسان ہے اور انسان فانی ہے اور وہ یقیناً ہلاک بھی ہو سکتا ہے لیکن امران کی موت کی عبر تو ایک طرف اور اس کی لاش دیکھ کر بھی مجھے یقین نہ آئے گا کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے آپ یقین کریں کہ وہ مارا جا چکا ہے لوگی نے اپنی بات پر اسرار کرتے ہوئے کہا اچھا تفصیل تو بتاؤ سرسلطان نے کہا ابھی ابھی ہوناشو سے ایک چاؤ واپس آیا ہے اس نے گرینڈ ماسٹر کو جو کچھ بتایا ہے وہ بھی میں نے سن لیا ہے میں اس وقت گرینڈ ماسٹر کے ساتھ والے کمرے میں ایک چہیتے کی حدمت کر رہی تھی لوگی نے بولنا شروع کر دیا کیا سنا ہے تم نے سرسلطان میں سے ٹوکتے ہوئے پوچھا کیونکہ وہ اس کی عادت جان گئے تھے کہ اگر وہ اسے نہ ٹوکتے تو یقیناً لوگی اپنی عادت کے مطابق چہیتے کی حدمت کی تفصیل بتانا شروع کر دیتی اس چاؤ نے بتایا ہے کہ امران اور اس کے ساتھوں نے اچانک کلب پر حملہ کر دیا اور پھر وہ وہاں تمام موجود تمام چاؤ حلاق کر دیے گئے گرینڈ ماسٹر کے نمبر ٹو مارڈو کو اگوا کر لیا گیا کلب کے باہر جو چاؤ تائنات تھا انہوں نے یہ سوچ کر اندر مداحلت نہ کی کہ لازمان ان کے آدمی ہی فائرنگ کر رہے ہوں گے لیکن جب وہاں وہ رسرار حاموشی تاری ہو گئی تو وہ اندر گئے پھرٹک کے ساتھ ہی ایک چاؤ کی لاش پڑی تھے اور کلب میں جگہ جگہ چاؤ افراد کی لاشیں بکھری ہوئی تھی ایک زہمی چاؤ اچانک خوش میں آ گیا اور اس نے تفصیل بتائی کہ اچانک چار افراد جو ایکریمین تھے اندر داخل ہوئے انہوں نے فائر کھول دیا کلب میں ڈانس کرنے والی لڑکیاں نکل گئی لیکن تمام چاؤ مارے گئے اس نے بتایا کہ جب وہ زہمی ہو کر گرا اور بے ہوش ہوا تو بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ان چار افراد کو بے ہوش اور زہمی مارڈوں کو اٹھائے اکبی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا اس پر مزید معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ اکبی دروازے پر ایک بڑی جیپ آئی ہے اور چار افراد اس جیپ پر سوار ہو کر گئے ہیں پھر پتہ چلا کہ یہ جیپ ہناشو کے ایک رہاشی کالونی کی کوٹھی میں موجود ہے چنانچہ اس کوٹھی کو چاؤ کے آدمیوں نے ہر طرف سے گھیٹ لیا پھر اس پر مزائل فائر کیے گئے اس کے ساتھ ہی چند چاؤ اس کے ایک حفیہ راستے کی دوسری دہانی پر پہنچ گئے وہاں کے بارے میں انہیں اسی کالونی میں رہنے والے ایک آدمی نے بتایا تھا وہاں جانے والی دو چاؤ تھے ان کا وہاں ان لوگوں سے ٹکرا ہو گیا اور ایک چاؤ خلاق ہو گیا جبکہ دوسرا چاؤ زندہ واپس آ گیا اس نے بتایا کہ ہفیہ راستے کی دوسری دہانی سے آٹھ مرد اور دو عورتیں نکلی تھی جن پر فائر کھول دیا گیا انہوں نے بھی جوابی فائرنگ کی جسے ایک چاؤ ہلاک ہو گیا لیکن دوسری نے سب کو ہلاک کر دیا اور دوسرا زہمی چاؤ زندہ بچ کر آ گیا کوٹھی تباہ ہو چکی تھی وہاں سے مارڈو کی لاش بھی ملی ہے جس کے مزائلوں نے پرہچے اڑا دیئے تھے وہ ہفیہ راستہ بھی تلاش کر لیا گیا اور پھر جب دوسری طرف جا کر چیک کیا گیا تو وہاں ہون تو جگہ جگہ موجود تھا لیکن لاشیں اٹھا لی گئی تھی اور جب ان لاشوں کو تلاش کیا گیا تو قریب ہی ایک کوٹھی کے بڑے کمرے سے آٹھ لاشیں مل گئیں وہ سب گولیوں سے ہلاک ہوئے تھے اور یہ ساری ریپورٹ سن کر گرینڈ ماسٹر کو یقین آ گیا کہ امنان اور اس کے ساتھ ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ آپ کے حق میں بھی اچھا ہوا ہے لوگی نے مسلسل بولتے ہوا میرے لیے کیا اچھا ہوا سرسلطان نے چونکر کہا اگر گرینڈ ماسٹر کو یہ یقین نہ آ جاتا کہ امنان ہلاک ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ہلاکت کا حکم دے دیتا لوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن گرینڈ ماسٹر کو کیسے یقین آ گیا کہ امنان اور اس کے ساتھ ہلاک ہو چکے ہیں سرسلطان نے کہا ظاہر ہے وہ زہمی ہو کر اور وہاں سے نکل کر دوسری کوٹھی میں پہنچے وہاں وہ زہمی ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور چاہو گروپ کے آدمی نے وہاں پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیا اس طرح یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں لوگی نے جواب دیا ٹھیک ہے ایسا ہوا ہوگا سرسلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا آپ ایشیائی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ ایشیائی لوگ بے حد ہواپ پرست ہوتے ہیں وہ ساری عمر صرف ہواپ دیکھتے ہیں اور سنگین حقیقتوں کو بھی ہوا بھی سمجھتے ہیں اس لئے آپ امران کی ہلاکت کو بھی ہواپ سمجھ کر اس پر یقین نہیں کر رہے جبکہ مجھے معلوم ہے کہ گرینڈ ماسٹر سے کبھی غلط بیانی کوئی نہیں کر سکتا اس لئے اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ امران اور اس کی ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں تو یقین ان وہ ہلاک ہو گئے ہیں لوگی نے اس بار قدریہ اس لئے لیجی میں کہا تم ہام ہام مجھ پر ناراض ہو رہی ہو لوگی تمہارے اپنے جذبات ہیں اور میرے اپنے اور جب تمہیں حقیقت معلوم ہوگی تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ میں ہواپ رست ہوں یا پھر حقیقت پسند بہرحال اب اس قصے کو ہتم کر دو سرسلطان نے کہا تو لوگی اسبات میں سر ہی لاتی ہوئی مڑی اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمائی تھے اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تو سرسلطان نے بے احتیار دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دے گو وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہے تھے لیکن ان کے چہرے پر اپھر آنے والے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ اللہ تعالی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی زندگی اور کامیابی کی دعا مانگ رہے ہیں ان مسلح افراد کے اچانک اندر کے باوجود عمران اور اس کے ساتھیوں نے اپنی حسوسی تربیت کی بنا پر لا شعوری طور پر سائڈوں میں چلانگیں لگا دی لیکن تنویر اور صدی کی دونوں نے بجائے سائڈوں پر چلانگیں لگانے کے ان دونوں مسلح افراد پر چلانگیں لگا دی اس کے ساتھ ہی کمرہ مشین گنوں کی فائرنگ اور صدی کی اور تنویر دونوں کے حلق سے بے احتیار نکلنے والی چیہوں سے گونج اٹھا انہیں چلانگ لگانے میں چن لمحوں کی دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں فائرنگ کی زد میں آ کر نیچے فرش پر گرے ہی تھے کہ اشارنگ سائڈوں پر موجود چوہان اور نومانی نے ان مسلح افراد پر چلانگیں لگا دی اور وہ ان دونوں کو گرانے میں کامیاب ہو گئے ایک آدمی کی مشین گن چوہات کے آت میں آ چکی تھی چنانچہ اس نے بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے اس آدمی پر فائر کھول دیا جبکہ دوسرے آدمی کے ہاتھ سے مشین گن اچھل کر دور جا گی رہی تھی جبکہ وہ چوہان دروازے سے ہی ٹکرا کر رہ گئیں چوہان تیزی سے باہر کی طرف دوڑا جبکہ عمران اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے تنویر اور صدیقی کی طرف بڑھے ایک گولی تنویر کے بازو کا گوشت کاٹی ہوئی گزر گئی تھی جبکہ صدیقی کی ران پر دو گولیاں لگی تھی عمران اور صفدر نے انتہائی تھی زفتاری سے اپنی اپنی کمیزیں پینٹ سے باہر نکال کر انہیں نیچے کی طرف پھار کر پٹیاں تھوڑی دیر بعد وہ تنگ سی ایک اکبی گلی میں دوڑتے ہوئے سڑک پر آ گئے اور پھر کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی کوٹھی کے پھاٹک پر موجود کرائی کے لیے حالی ہے کا بورڈ عمران کو نظر آ گیا چنانچہ عمران اپنے ساتھ جو سمیت اس کوٹھی میں داہل ہو گیا بورڈ عمران کی ہدایت پر اتار دیا گیا تھا یہ لوگ اس حفیہ راستے کی دوسرے دھانے پر کیسے پہنچ گئے ہوں گے سالیہ نے کہا شاید انہیں اس کوٹھی اور اس کے حفیہ راستے کا پہلی سے علم تھا بہرحال اب ہم نے فوری طور پر اس جنگل پر ڈریڈ کرنا ہے اور ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کی ہلاکت کے انتقام میں شرسلطان کو کوئی نقصان پہنچا دے عمران نے کہا عمران صاحب مارڈو سے پوچھ گوچ نہیں اس کی ورنہ کچھ آسانی ہو جاتھی سفدر نے کہا وہ اب میزائل فائرنگ سے ہلاک ہو چکا ہوگا اس لئے اب اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں البتہ اس کوٹھی میں وہ مشینری موجود تھی جو میں نے رانش کی مدد سے مگوائی تھی وہ بھی میزائل فائرنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہوگی عمران نے جواب دیا تو سب بے احتیار چونک پڑے ایسی صورت میں جنگل میں ریڈ کرنا تو اندھے کونے میں چلانگ لگانے کے مترادیف ہوگا صدیقی نے کہا آج نہیں تو کل بیرحال یہ کام تو کرنا ہی ہے ہمارا اصل مشن ہی یہی ہے جبکہ ہم آمہ ادھر ادھر کی فضول کاموں میں علش کر رہ گئے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا جو کچھ ہوا ہے فضول نہیں ہے تنویر تو انہوں نے بلیک سٹار کے پورے سیکشن کا حاتمہ کر دیا ہے جبکہ ہم نے چاؤ گروپ کو شدید نقصان پہنچایا ہے اس طرح مبک کی طرف سے ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا اب جو مشکلات ہمیں پیش آئیں گی اس جنگل کے حفاظی انتظامات سے ہی پیش آئیں گی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے ہاموش بیٹے ہوئی جولیا نے اچانک انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا وہ کیا عمران نے پوچھا میں سالیہ اور چوہان کے ساتھ جنگل کے اندر کافی دور تک چلی گئی تھی لیکن ہمیں نہ ہی چیک کیا گیا اور نہ ہی ہماری نگرانی کی گئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ عورتوں کو بے ضرر سمجھتے ہیں اس لئے کیوں نہ میں اور سالیہ آگے جا کر 06 ٹرانس میٹر پر تمہیں حالات سے آگاہ کرتی رہیں اور تم ہمارے بیچے آگے بڑھتے رہو اس طرح ہم آسانی سے ان کے کیم تک پہنچ جائیں گی جولیا نے کہا جولیا کی بات درست ہے میں نے محسوس کیا تھا کہ کئی نظریں ہمیں مسلسل دیکھ رہی ہیں لیکن ہمیں روکا نہیں گیا اس سے واقعی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ واقعی عورتوں کو بے ضرر سمجھتے ہیں چوہان نے کہا